السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیلیت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں خواب میں ڈرائی فروٹس دیکھنے کی کیا تعبیر ہوتی ہے یہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کرنے والے ہیں ساتھ ڈرائی فروٹس اور میوجات کی تعبیر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں پیش کر رہا ہوں پہلا خوابیں خواب میں بادام دیکھنا اگر کسی شخص نے خواب میں بادام دیکھیں تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کے مال اور دولت میں ترقی ہوگی اور دوسری تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کی خدمت میں کوئی عہدہ اور منصب پیش کیا جائے گا اس کو کسی ذمہ داری اور منصب سے نوازا جائے گا اور زندگی خوب سکون اور حافیت کے ساتھ یہ گزارے گا دوسرا خواب ہے کاجو دیکھنا خواب میں کسی شخص نے خواب میں کاجو دیکھیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا بہت زیادہ نیک ہوگا اور اسی طریقے پر اس خواب دیکھنے والے کی خواہشات اور امیدیں پوری ہوں گی کاجو دیکھنے کاجو کے خواب میں اس جانب اشارہ ہے کہ اس کی خواہشات اور امیدیں پوری ہوں گی جو بھی اس کے جائز اور مقاصد تمنائیں اور عارضوں ہیں وہ پوری ہو جائیں گی اس خواب میں یہ اشارہ ہے تیسرا خواب ہے ناریل دیکھنا خواب میں کسی نے خواب میں ناریل دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا علم نجوم پر یقین کرے گا جس کی وجہ سے اس خواب دیکھنے والے کا ایمان خراب ہو جائے گا ایمان میں فساد واپے ہو جائے گا علم نجوم پر یقین کرنے کا کیا مطلب علم نجوم وہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ ستاروں کے ذریعے اچھائی اور برائی کے نتیجے نکال لیتے ہیں کہ اگر یہ ستارہ اتنا نظر آیا اتنی دور نظر آ رہا ہے اتنی دیر تک نظر آ رہا ہے تو پھر اچھائی ہے اور ورنہ برائی ہے ستاروں کے ذریعے سے جو لوگ نتائج اور ریزلٹ نکالتے ہیں اس علم کو علم نجوم کہا جاتا ہے جو شرک تک لے جانے والا یہ علم ہیں تو خواب میں ناریل دیکھنے کے مطلب یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا اسی علم نجوم پر یقین کر کے اپنے ایمان کو خراب کرے گا اور اس میں فساد واقع ہوگا اس کے ایمان میں اچھا خواب نہیں ہے یاد رکھیں جو خواب اچھا نہ ہو یا جس خواب کی تعبیر اچھی نہ ہو تو اس خواب کے شر سے بچنے کے لئے تین کام کرنے چاہیے پہلا کام خواب کی جانب سے صدقہ کریں دوسرا کام اپنے لئے آفیت کی دعا کریں اور تیسرا کام یہ ہے کہ وہ خواب کسی سے بیان نہ کیا جائے اس لئے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ کوئی خواب دیکھتا ہے اور جب تک وہ اس کو کسی سے بیان نہیں کرتا تو ریل زندگی میں اس خواب کا کوئی اچھا برا اثر ظاہر نہیں ہوتا اس لئے برے خواب کے برائی اور شر سے بچنے کے لئے اس کو کسی سے بیان ہی نہ کرنا چاہیے چوتھا خوابیں کشمش دیکھنا یا کھانا کسی نے خواب میں کشمش دیکھی ہیں یا کھائی ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا مال اور نعمت پائے گا اگر دیکھی ہیں تو اور اگر کھائی بھی ہیں تو پھر خیر اور برکت ہوگی اس کے مال اور دولت میں اور زندگی بہت خوش ایسی اور خوشحالی کے ساتھ اس کی گزرے گی اچھا خواب ہے پانچوہ خواب ہے کھجور کھانا اور دیکھنا کسی شخص نے خواب میں کھجور کھائی ہیں یا دیکھی ہیں تو یہ خواب بھی اچھا ہوتا ہے اور اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والا اپنی زندگی میں خوشیاں بہت پائے گا لوگوں کی جانب سے اچھی اچھی سکون اور تسلی اور خوشی دینی والی باتیں اس کو خوب سننے کو ملے گی چھٹا خواب ہے پستہ دیکھنا یا کہیں سے پستہ خریدنا پستہ کہیں دیکھا یا خریدائیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو اللہ تعالی حلال روزی سے نوازے گا اور زندگی اس کی اچھی گزرے گی چھٹا خواب ہے اکروٹ دیکھنا یا کھانا اگر کسی شخص نے خواب میں اکروٹ دیکھیں یا کھائیں تو یہ خواب بھی بہت اچھا ہوتا ہے اور اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والے کے تجارت اور بزنس میں اور ذریعہ آمدینی میں خوب فائدہ ہوگا اور زندگی میں اس کو خوشیاں خوب نصیب ہوں گی دوستو یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں سات ڈرائی پروٹس سے متعلق خوابوں کی تعبیریں پیش کی ہیں امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور دوستو تفشیر کیجئے اور اپنے کسی بھی خواب کی تعبیر جاننے کے لیے ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں اپنا خواب لکھتے ہوئے نام بتائیں پھر فرائدے کا ویٹ کریں انشاءاللہ فرائدے کی ویڈیو میں آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کی جائے گی دعاوں کی درخواست ہیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ